بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو باہر ویڈیو کے اندر یہ جو نیچے سٹرپ چل رہی ہے یہ آپ کو نظر آ جاتی ہے یہ جو نمبرز ہیں یہ ہماری نمبرز ہیں ہمارے آفیس کے نمبرز ہیں ان پر آپ اگر رابطہ کرتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے تو اس کو ہم لوگ اون کر سکتے ہیں لیکن جو پورے پاکستان کے اندر حوالے سے اگر آپ کسی برانچ کی بات کریں گے تو ہمارا کسی برانچ کے ساتھ کوئی کالوبریشن نہیں ہے کوئی ہماری برانچ نہیں ہے اور اگر کوئی برانچ کبھی آئے گی کسی بھی شہر میں تو آپ کو بقاعدہ انفارم کیا جائے گا اس چینل کے تھو اگر کوئی خود سے کہتا ہے کہ ہمارا فائیو سٹار ایویشن کے ساتھ یا الابیرو او ورزز کے ساتھ کوئی کالوبریشن ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا اس طریقے سے بہت زیادی کمپلینز آ رہی ہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے اگر کوئی آپ کا ان سے کوئی ڈیل ہوتا ہے کسی سے بھی ڈیل ہوتا ہے ان نمبرز کے علاوہ اس ایڈریس کے علاوہ اس کانٹیکس کے علاوہ تو ان کو نہیں مانا جائے گا یہ بات دماغ میں رکھیے گا اگر کوئی ہمارا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا پارٹنر ہو گئے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی کالوبریشن نہیں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے یہ دماغ میں رکھیے گا نمبر ٹو آج ہم بہت ہی خاص بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اٹلی کے فری ویزا کے حوالے سے یہ فری ویزاز ہیں اور اس کے اندر کوئی ایک شعبہ نہیں ہے اس کے اندر آپ بزنس سے لے کر اگری کلچر تک ویزے کی بات کریں گے آپ کسی بھی پیشی کی بات کریں گے آپ کسی بھی پرسن کی بات کریں گے کہ جو فری لانسنگ کی بات کریں گے تو وہ تمام کے تمام اس میں شامل کر دیا گیا ہیں پروفز بھی دوں گا تمام چیزیں ہیں کیونکہ اب پروفز بہت ضروری ہیں کیونکہ بہت سارے مس انڈسٹینڈنگ لوگ کریئٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پر آپ کو ایکچلی روک رہے ہوتے ہیں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا آپ کو وہ روک کر اپنا مفاد کی بات کریں گے یا وہ آپ کو روک کر کے آپ کو نالج سے گمراہ کریں گے یا وہ ہم سے بدزن کریں گے یا وہ چاہیں گے کہ آپ تک کوئی اتھینٹک نالج پہنچے نہ اور ہمیں بھی وہی کہتے ہیں کہ مت پہنچاؤ ان کو بے وکوف رہنے دو ان کو بے وکوف بننے دو تاکہ ان کے ساتھ فراوٹ کیا جا سکے لیکن ہم اس کو روکیں گے ایک جہاد ہی طور پر روکیں گے اور یہ آپ کو میں کچھ سکر میں دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں اس ویزے میں بات کروں آپ کا پہلے سوال یہ ہوگا جو آنا ہے جو آپ کے ساتھ ہونا ہے میں وہ پہلے کاؤنٹر کرلوں کہ اس میں پاکستان ہے یا نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہیں یہ بات پرانی ہے لیکن بہرحال آپ کو سکرین پر دکھانے پڑے گی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایڈیٹ ٹو ڈیکویٹو فلوسی ورک ویزا لسٹ اٹلی کے اندر جو یہ پروگرام ہے اس کا پاکستان نے باقاعدہ ایم او یو سائن کیا ہے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا وہ تصویر ہے جو ایم او یو سائن ہو رہا ہے جس کو رینوے پاکستان ڈاٹ کام کے پر بھی دکھایا گیا ہے اور بہت سارے آؤٹ ریکاور کیا ہے اور اس کے نیچے یہ لمبی چھوڑی خبر لگی ہوئی ہے جو آپ کو دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے حوالے سے نظر آئی تھی اور دو ہزار بیس میں کام ہوا تھا اب آپ پھر یہ سوال کریں گے کہ اور پروف بھی دے دیجئے کہ پاکستان میں جب یہ چیز وہاں پر ایم او یو سائن ہوا تھا تو وہاں سے کچھ ویزاز بھی آئے ہوں گے جو پاکستان میں ہوئے ہوں گے تو اس نے کچھ ورکنگ بھی ہوئی ہوگی تو ہمارے نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس جو آپ دے سکیں تو وہ ابھی بھی نیٹکیو پر اویلیبل ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اور میں کھول رہا ہوں منسٹری کی سائٹ بیورو امیگریشن آف اوورسیز کی سائٹ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپروولز جو آئی تھی دو ہزار بیس کے حوالے سے اب دو ہزار اکیس کا بات میں آئے گی تو یہ اسلام آباز سے ایشو ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک سال پرانی ہے اور یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ یہ جو وہ ہے اس کو اپکیشن ملتی ہے پھر یہ اپروول ہوتا ہے اپروول ہونے کے بعد یہ آپ سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اسی بیزی کی بات ہو رہی ہے اٹلی کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو اپروول کیا جاتا ہے اپروول کرنے کے بعد تمام ادارے اس کے اپنے اٹیسٹیشن دیتے ہیں اور یہ پوری چیز آپ دیکھ رہے ہیں قانون کتنی سیلری ہوگی کیا ہوگا کتنے کوٹا ہے کیا چیزیں ہیں وہ سب یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ beoe.gov.pk یعنی کہ جو منسٹری آف اوورسیز ہے اس کی ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے رد بطل کوئی نہیں کر سکتا اور آپ اگر کھولیں گے اپنے گھر کے اندر بھی تو آپ یہ جو اوپر سائٹ پڑھنے کو مل رہی ہے بی ای او ای سپلنگ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے ساتھ اور میرے ساتھ مطلب اگر ہم آپس میں زد کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے اب فرزمپل میں کہہ رہا ہوں زبانی کہ یہ دیکھ لیجئے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بی ای او ای ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرے موہ سے نکل جائے کہ یہ لنک ہم شیئر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایڈنگ کے درمیان ایڈٹ کرنے والا اس کو نہ ڈالے کیونکہ ایڈٹ کرنے والے کو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ جا جا کے لنک کھولے ویب سائٹ کھولے ان کی لنک کافی کرے وہاں ڈالے اگر نہیں ڈالا چھوڑ دیجئے آپ یہاں پر کھولیے سکرین سکرین پر نظر تو آ رہا ہے نا سکرین پر تو میں ذبہ دار ہوں تو سکرین پر گھر دارا رہا ہے تو اس کو آپ سے کافی کیجئے اپنے انٹرنیٹ میں ڈالیے گوگل میں ڈال دیجئے ویب سائٹ کھول جائے گی تو اس لیے ضروری نہیں کہ آپ نے قسم کھولی کہ آپ نے دورا تھا لنک دیں گے لنک تو آپ دیتے نہیں ہیں یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے اس لیے ہر چیز کو آپ نے نیگٹیو نہیں کرنا اپنے لئے پوزیف رکھیں اب آپ سوال کریں گے کتنا کوٹا ہے کوٹے کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو ٹوٹل کوٹا سکسٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ہے سکسٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ہے لگ بگ ستر ہزار لوگ جو ہیں اس میں جائیں گے کون سے پیشوں کو وہ فوکس کر رہے ہیں آپ کے لئے میں ہونا چاہیے جو میں سسٹم سے آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس میں ٹیورزم ہے اس میں فورڈ انڈسٹری ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں فارمنگ ہے اس کے اندر فری لانسنگ ہے جو لوگ اپنے کام کو فری لانسنگ کام کو پروپر کرنا چاہتے ہیں کہ میں پروپر کر لیتا ہوں دیتے ہیں اپنی سپورٹ دیتے ہیں لیکن وہ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں بکایا ادارہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ریجسٹر کرنا ہے تو آپ اٹلی سے شروع کر سکتے ہیں بزنس من وہ بزنسمن جو کم از کم بزنس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں اور کم از کم تین لوگوں کو اٹلی کے تین لوگوں کو جوب بھی دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کمپنی کھولنے کے لیے بھی یہ ویزا دینے کو تیار ہیں تو بہت بڑی بات ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری یہ شکایت بھی امید کرتا ہوں کہ ان پروفز کے بعد کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ اس میں پاکستان ہے یا نہیں ہے اس میں ہے سری لنکا بھی ہے جیسے انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے اور آپ کو میں بتا دیا کام اس پر ہو بھی چکا ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ کام کبھی ہوا نہیں ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہونے الگا ہم تو جو میرا پرانا چینل ہے اگر آپ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں تو چار پان سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر ہم نے کبھی اس کو بات نہیں کی تو بطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر میں دو سو ممالک ہیں اکثر ملک جو ہیں وہ اکثر ویزاز آفر کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کور نہیں کر رہے ہوتے ہم کور کیوں نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ پاکستان کا نام اس میں اگر نہیں ہوتا تو ہمارے کس کام کا تو یہاں پر ہم نے اگر کور کیا تھا پہلے یہ دوبارہ کور کر رہا ہوں اس بین کے ہمارے لیے ہے اب اس کو کون اور کس طرح کس طرح پروسس کیا ہوگا پروسس یہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا ہومور کرتے ہیں پہلے میں نے بتا دی آپ کو کہ آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کس طرح کام ہے وہ تو لیبر کام ہے اس طرح سے فورڈ انڈسٹری ہے ٹورزم ہے اب ٹورزم میں یہاں پر پاکستان کے اندر ہوتا یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آپ کو سکھائی نہیں رہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں سکھا رہا آپ کو تو اس حوالے سے اگر آپ یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورس کرتے ہیں تو آپ ٹورزم انڈسٹری میں مانے جاتے ہیں آپ کو یہ سرٹیفکٹ ملتا ہے کسی بھی کام میں آپ جائیں گے مجھے بولیں گے میں ویلڈر ہوں میں پلمبر ہوں میں میسن ہوں کچھ بھی ہوں تو اسے سرٹیفکٹ آپ سے مانگ لیا جائے گا تو یہاں پر یہ جو سرٹیفکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک مہینے کورس ملے گا جس کے اندر آپ ٹکٹنگ سکھیں گے ٹورزم سکھیں گے ویزا سکھیں گے پاکستانی کی کام آئے گا یہ ایک ایک سرٹیفکٹ ہے ایک سرٹیفکٹ ہے ایک پیشہ ہے ایک پروفیشن ہے جو لوگ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ مانگتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے یورپ کے اندر ٹورزم موجود ہے لوگ آتے ہیں اور لوگوں نے آنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ٹورزم میں لوگ چاہیے ہیں جو ٹورز ویزا کروائیں جو ایون کے وہاں پر عمرہ کروائیں وہاں پر فیریز ہیں وہاں پر ٹورزم ہر طریقے سے ہے ہر طریقے کی ٹورزم ہے تو وہ تمام کروائیں تو وہ تمام چیزیں جو بک کروائیں ٹور پیکج بنائیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہاں پر وہ مانگ رہے ہیں وہ فوڈ انڈسٹری مانگ رہے ہیں مطلب وہ ہوسپیٹیلیڈی مانگ رہے ہیں ہوتل کے اندر بھی کام ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہوسپیٹیلیڈی میں کبر ہو جاتی ہیں بلکہ جو ترانسپورٹیشن ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے لائسنس مانگتے ہیں انٹرنیشنل لائسنس مانگتے ہیں اس میں پاکستانس ہی بنتا ہے مطلب باہر جانا نہیں ہے مگر جس کے پاس ایچ ٹی وی ہے یا ایسا کچھ لائسنس ہے اس کی بہت ویلیو ہے اس کی بہت سیلری ہے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے کا سارے ویزے جو ہیں یہ کوئی ورک ویزا لگاوا ہے مطلب دو سال کا ورک ویزا ملنے والا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ فون کریں گے جی مجھے ورک ویزا کروا دو اٹلی کا ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک ہے سیزنل ایک ہے نون سیزنل جو سیزنل ویزے ہوں گے وہ بیالیس ہزار ویزے ایشو ہوں گے وہ نو مہینے کام کر سکتے ہیں وہاں پر آپ سیزنل کام کے اندر کیونکہ وہ سیزن کی بیس کے اوپر کام کرتے ہیں آپ کو ہائر کریں گے جنوری میں ہائر کریں گے اور آپ کو اکتوبر میں فارق کر دیں گے بولیں گے نو مہینے پورے ہو گئے کام ختم ہوگئے سیلری آپ کی ہو گئی آپ نو مہینے اٹلی میں رہے اللہ کا شکر ہے اچھا لگا اگر وہ ایکسینڈ کریں گے کسی اور کام میں ڈالیں کسی اور سیزن میں ڈالتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اور اگر نہیں ڈالتے آپ کو اپنا سیڈ اپ بناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے ہم روکتے نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کو موقع آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ جو نون سیزنل ہیں وہ ایک سال کم از کم ہوتا ہے دو سال کے ویزا نورملی ملتا ہے آپ ور کرتے ہیں وہاں پر اپنا جیسے کہ آپ کو انہیں بتایا اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ رینیویل ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپنی کیوں چاہے گی کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں کمپنی کیوں چاہے گی اب مثال دی رہا ہوں ایک کنسٹرشن کے اندر لگ گیا ہے ایک بلڈنگ بن رہی ہے یا بلڈنگز بن رہی ہے ایک گروپ نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے تو وہ تو کام پکڑتی رہتی ہے ہر تین مہینے بعد چھے مہینے بعد وہ کام پکڑ رہی ہوتی ہے تو وہ کیوں آپ کے لگے ہوئے کام کو یا آپ کو بولے گی باب آپ جاؤ میں ایک نیا پروسس کروں گا ایک نیا بندے کو ہائر کروں گا ایک نیا بند آئے گا تو وہ ٹیم اپنی کیوں بڑھا ہے وہ اپنی ٹیم بڑھانا ضرور چاہے گا آپ کو آپ اس کیوں بھیجے گا وہ اگر آپ کے ساتھ اس کا دماغ لگا ہوا ہے تو اس لیے تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ کہیں گے پھر ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم اس کا پورا پروسس سٹیپ بائی سٹیپ ہوں کو سکھا دیں گے لیکن یہ ابھی اناؤنس پروگرام ہو گیا ہے یہ ابھی ان کے گزٹ میں نہیں آیا یہ جیسے ہی ان کے گزٹ میں آ جائے گا law بن جائے گا ابھی تو approve ہو گیا ہے law بن جائے گا اب تو یہ جو اس کے فارم ہیں وہ issue ہو جائیں گے جب فارم issue ہو جائیں گے تو جو ambassie ہے وہ اناؤنس کر دے گی کہ آپ اس کے اندر اپنے فارم ڈال سکتے ہو اس کے لیے آپ appointment لے سکتے ہو تو پھر appointment بک ہوگی وہ فارم بھرے جائیں گے وہ فارم جمع ہوں گے اور اس کے against visa آئے گا اور آپ وہاں جاؤ گے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے لگے ہو ابھی فون کے اوپر کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور آپ تیار کر لیں دو چار visa اور میں آپ سے لینے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے دماغ پر رکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آگئی ہے یہ تھا آپ کی information اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو اس چینل کو سبسکرائب پر لیں گے اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں گے جیسے ہی وہاں سے law pass ہوگا ان کے form generate ہو جائیں گے ہمارے پاس پاکستان government کے پاس اس کی announcement ہو جائے گی ایک notification جاری ہو جائے گا میں اطلاع کر دوں گا آپ اپنے اس مطابق جس طرح میں نے ویڈیو بتایا ہوگا اس کے مطابق آپ نے action لے لینا ہے جو پہلے action لے گا وہ چلا جائے گا اور جو لیٹ ہو جائے گا اس کے پھر نہیں مانا جائے گا پھر اس کو اگلی اصل وقت دیا جائے گا اس depend تو میں امید کرتا ہوں کہ اتنی سب چیزیں باقی ہیں prove آپ کے سامنے ہیں تمام چیز آپ کے سامنے ہیں کام ہو رہا ہے کام ہوتا رہا ہے کام پہلے بھی ہوا ہے تو جو آپ کو miss guide کرتا ہے اس کو بولیں کہ مجھے بھی کام کرنے دیں اور وہ بھی خوش رہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ